جسم کے ہر حصے کی نگتاج بہت ضروری ہے لیکن جسم کے جو حصے باہر نظر آتے ہیں ان کے گیر سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جیسے کہ پاؤں ساف سترے پاؤں شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں اکثر جگہوں پر ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کا لباس اور میک اپ تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے پاؤں گلیز پیڑیاں پھٹی ہوئی اور میرے سے بھری یا کالی لکیرے پڑی ہوتے ہیں اس لئے ہر انسان کو پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایسا جادوی ٹوٹ کا جو صرف چند دنوں میں آپ کے پاؤں کو خوبصورت اور نرمو ملائم بنا دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کے اس ٹوٹ کے کے انڈیڈینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹ کے کی اجزہ ہیں موم ڈیسی دس گرام گلیسرین ایک چائے کا چمچ شہد خالیس ایک چائے کا چمچ اور زیتون کا تیل چند روپس اس ٹوٹ کے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ مکس کر لیں اور مکس کر کے ایک بوتل میں محفوظ کر لیں روزانہ رات کو پاؤں پر لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر کسی اچھے بیوٹی سوپ سے آپ اپنے پاؤں دھولیں گلیسرین کو جلتہ ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بھیترین مویسٹرائزر بھی ہے بال ہوں یا سکن اُلتا روکھا بند دور کر کے دلکشی اور نمی فرام کرتا ہے نہموار سکن کو ہمبار کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ جادوی خاصیت موجود ہے کہ یہ جل کے چوٹ یا زخم کو جلت ہی کر دیتا ہے شہد ایک قدرتی انٹی بیکٹریل ایجنٹ ہے سکن کامپلیکشن کو پلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ مویسٹرائزر اور سوٹنگ پالیٹیز بھی موجود ہوتی ہیں زیتون کا تیل وائٹرمن ای اور اے سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں فیٹی ایسیٹس بھی تاکس زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ جل کو نرمو ملائم رکھتے ہیں اس میں قدرتی مویسٹرائزر بھی پائے جاتا ہے یہ جل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے تقریباً تمام ہی بیوٹی پروڈکٹ میں یہ مفید پھل ضرور استعمال ہوتا ہے دیسی موم میں کھٹی پھٹی اور انتہائی سک جل کو نرمو ملائم بنانے کی بھرپور صلاحیت ہے اس لئے اسٹوٹکے کا مین جوس بھی یہی ہے اسٹوٹکے کو آپ نے روزانہ یوز کرنا ہے یہ نہ صرف پھٹی ایڑیوں کو ریپیئر کر کے ان کو نرمو ملائم بنائے گا ساتھ ہی یہ پاؤں کی کالی مشانوں کو بھی دور کرے گا سو فرنس اگر آپ کو میرے یہ آج کی مفید اور کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایک سلو سیرم بنانے کا بہترین